میں ہوں حیدر وحی اور میں ہوں مویز جیافری اور آپ دیکھ رہے ہیں اجنڈا 360 سے کوئی آٹھ لوگ رہ گئے ہیں اس حوالے سے ہم بات کریں گے آج ہم پی ٹی آئے کے اوپر اور پیپلز پارٹی کے اوپر جو چیلنجز چل رہے ہیں اور جو شباز شریف صاحب نے پی ایم ایل این کی طرف سے اپنا دھاندلی کے حوالے سے مطالبہ ایک بار پھر سے سامنے رکھا ہے اس کی بات کریں گے لیکن ہم پہلی سیگمٹ میں بات we are privileged to be joined by dr. فاروق ستار ڈاکٹر صاحب thank you very much جن سے ہم بات کریں گے ایک بڑی interesting series of developments ہیں وعید صاحب آپ بھی ذرا ملاحظہ فرمائیے ایشو فاروق ستار صاحب نے خود ہی چھیڑا ہے پانچ سپٹیمبر کو کچھ یہ کہے گے کچھ عراقین اور ہمارے مشترکہ دوست ہیں انہوں نے بہت سنجیدگی کے ساتھ مجھے یہ کہا ہے تحریک انصاف میں شامل ہو کر اینے 247 کا الیکشن لڑوں تحریک انصاف کے لیے بھی اچھا ہوگا کراچی کے لیے بھی اچھا ہوگا اور پاکستان کے لیے اچھا یہ اگر مزاق میں کہا تھا تو ابھی ہم معلوم کر لیں گے لیکن اگر یہ حقیقتا کہا تھا تو ذرا سنامی دوسری طرف سے جو آئیے وہ بھی آپ کو دکھانا چاہیں گے پہلے ڈاکٹر جو آپ ڈاکٹر نہیں ہیں آمی اللہ غلصان میرے خیال ہے کہ تحریک انصاف کے بہت برے جن ہوں گے اگر فاروق ستار صاحب اس میں آ جائیں گے ایسا کچھ بھی نہیں ہے یہ سب خبریں ہیں سب افعائیں فاروق ستار صاحب کہیں پر بھی نہیں ہیں اور یہ انہوں نے اصل میں اٹینشن سیکھ رہے ہیں جو انہوں نے میڈیا کی اٹینشن دینے کی کوشش کی ہے کہ شاید انہیں پی ٹی آئی میں شمولیت کی دعوت دی جارہی ہے فیصل وافڈا فاروق ستار صاحب جو دن دکھو آپ دیکھ رہے ہیں وہ سسابتے ہو کہیں وہ یہ نہ کہہ دے کہ ہم ان کو یہ بھی آفر کرتے ہیں کہ وہ تحریک ایس صاحب کے ٹیرمن منجہ حمران خان صاحب کی جگہ دوسری چیز یہ کہ ٹو پوٹی سامر کوئٹے کر ہم نے آفر نہیں کیا سنجیدہ آفر تھی ڈاگ صاحب بہت سنجیدہ آفر ہے ہے نہیں میں تو کیا دیکھیں نا کوئی آفر کر کے واپس تھوڑی لیئے یہ تو ٹھیک ہے میں نے خاموشی اختیار کر کے یہ میسیج گنوے کر دیا ہے کہ میرا پینتیس سال کا کریئر ہے پینتیس سال سے زیادہ کا اور ایک میری جدو جہد ہے میں کسی ایک آپ نے خاموشی اختیار کی ہے میری شناخت ہے میری پہچان ہے اور ظاہر ہے کہ یہ سیاست میں مدوجذر ہوتے ہیں یہ ایک بڑی آزمائش ہے کچھ سیٹوں پہ یقینا ہماری پرفارمنس اچھی نہیں تھی اور ہم وہاں ہارے بھی ہوں گے لیکن بہت ساری سیٹیں ایسی ہیں جہاں ہمیں پتا ہے کہ ہمیں ہرائے بھی گیا ہے تو یہ پاکستان میں تو یہ سلسلہ چلتا ہے انیس سو ستر کے الیکشن کہتے ہیں کہ صاف شفاہ ہوئے یہ بتاتے آپ کو پی ٹی آئی میں کس نے آفر کی ہے دیکھیں جن لوگوں نے آفر کی ہے وہ بہت باسر لوگ ہیں بہت موسر لوگ ہیں پی ٹی آئی کے اندر سے ہیں یا پی ٹی آئی کے باہر سے ہیں بہت قریب ہیں امپائی ایڈز چیئرمن امران خان صاحب کے ساتھ کے قریب ہیں جانگر خان ترین ہے کیا پھر دیکھیں اب یہ ساری باتیں کہ آپ اگر فیصل واوڈا سے اس کی تردید کرا رہے ہیں یا آمر لیاقت اس کی تردید کر رہے ہیں تو وہ دونوں بھی اپنی پی ٹی آئی کے اندر بھی سٹینڈنگ کو ذرا سا کر دیکھ لیں اور وہ اس وقت وہاں پی ٹی آئی میں کہاں ہیں کیا ہے میں یہ ساری باتیں کرنا نہیں چاہتا میں یہی کہوں گا کہ ہوئے تم دوست جس کے دشمن اس کا آسمہ کیوں میرا دوسرے ان دونوں بھائیوں کی میرے چھوٹے ہیں ابھی تربیت دے رہے ہیں اور ایک کی تو ہسٹری بھی ہے آپ کی پارٹی میں دوکسر ایک باہ بتائیں آپ کو اگر کوئی چند سال پہلے کہتا کہ ایم کیو ایم کا پچیس سیٹوں سے سات سیٹوں کے سفر کے اندر اگر سب سے بڑا الزام الطاف حسین پر لگتا ہے دوسری سب سے بڑی کوشش مصطفیٰ کمال پر لگتی ہے تو تیسرا الزام آپ پر لگ رہا ہے آپ نے پارٹی کے اندر ایک سٹانس لیا کامران ٹسوری کی وجہ سے لیا کس بھی وجہ سے لیا جس کی وجہ سے دو نئی چار دھڑے سر ایم کیو ایم جو مزاق ہڑاتی تھی پی ایم ایل کا فے اور قاف ہونے کا وہ ایم کیو ایم بہادرہ باد گلچن ایک بال ایم کیو ایم کچھ اور ایم کیو ایم کچھ کراچی کے اندر سپلٹ اور الزام آپ پر لگتا ہے کہ آپ نے کیا دیکھیں میں سمجھتا ہوں کہ پہلی بات تو اگر یہ تو اتنی چیزیں بار بار پبلکلی زیر بحث آئی ہیں میں نے اپنا ویو پوائنٹ رکھا ہے لیکن میں سمجھتا ہوں اور میرے ساتھیوں اپنا ویو پوائنٹ رکھا تھا اس کے باوجود بھی میں ہمیشہ یہ کہتا تھا کہ میں کسی حال میں ایم کیو ایم کو تقسیم نہیں ہونے دوں گا میں نے ہمیشہ یہ اس عظم کا بھی بہت برملا اظہار کیا چاہے پی ٹی آئی میں جانا پڑے لیکن آپ لڑتے رہے جب تک کوٹ نے نہیں فیصلہ دے دیا آپ کے خلاف نہیں ایسا نہیں ہے حیدر وحید آپ بڑے انویسٹیگیٹیو جنرلزم کے ماننے والے ہیں میری ساری تخاریر اس وقت کے اٹھا لیں میں نے کہا ہر حال میں کہ ہم ایم کیو ایم کو ایک ہی رکھوں گا ایک ہی رہنے دوں گا میں اس کی تقسیم کو کسی حال میں نہیں ہونے دوں گا چاہے اس کے لئے مجھے کچھ کرنا پڑے اور پندرہ جون کو جب میں نے یہ محسوس کیا کہ اس کے لئے آپ کوئی اور نہیں ہے کہ اب یہ مستخل تقسیم ہو جائے گی اب میں نے اپنی ساری عزت نفس ہو انا ہو اہدہ ہو اختیارات ہو میں پندرہ جون کو چاند رات پر چلا ہوں آپ کھڑے ایم کیو ایم میں میں بنیادی رکن میں سے ہوں عراقین میں سے ہوں جب ایم کیو ایم کی بنیاد رکھی گئی دی سیونٹی ایٹ میں وہ تو کوئی آپ سے نہیں جائے سکتا ابھی کیا سٹیٹس ہے دیکھیں میرا سٹیٹس میں ایم کیو ایم کا ایک لازمی حصہ ہوں میں ایم کیو ایم کے ہزاروں کارکنوں اور جو مجھ سے یہ جتنے بھی ساتھی آپ کو محسوس بھی کرائے جا رہا ہے کہ آپ لازمی حصہ ہیں دیکھیں یہ تو میرا بیلیف ہے نا اور میں اس پروسس سے کبھی اپنے آپ کو مینہ الہیدہ نہیں کیا کتنا ہی برا وقت پارٹی پہ آیا مجھ پہ آیا میں ناراض ہو کر بھی شاید کب کوئی ایک آدھ موقع ہو جب ناراض ہو کے بیٹھا ہوں لیکن میری یہ ہسٹری رہی ہے میری سٹرگل رہی ہے کہ میں نے کوئی نئی پارٹی نہیں بنائی محضر جوکر صاحب ناراض ہو کے بیٹھنے کی گنجائش ہی ایک سال سے پیدا ہوئی ہے یہ ہمارا پہلا تجربہ بھی تو ہے کہ ہم ایک ایسے اس میں اورہ میں کام کریں کہ جہاں ہم رائے زیادہ دیتے تھے فیصلے آ جاتے تھے یہ گنجائش نہیں رہتے اب ذمہ داری ہمارے پاس بھی ہے پھر تو آپ پیٹی آئی جوائن کر رہے ہیں یا نہیں اس طرح کا شدید دیکھیں جستو جو کو حیدر وعید رہنے دیں اور میں سمجھتا ہوں کہ یہ بہت سارے لوگ خاموش ہیں نا جھانگیر ترین ہوں شاہ محمد قریشی ہوں بہت جو سینئر لیول کے لوگ ہیں تو سر پھر تو یہ بھی کہا جا سکتے کہ فیصل باوڈا اور عامر لیاقت کی تو اپنے ذات کی پاور کے حوالے سے تھریٹ فیل ہو رہی ہے اس لیے شاید وہ سامنے آ رہے ہیں ہو سکتا ہے پارٹی کے اندر دیکھیں جنہوں نے یہ آفر کی یا جنہوں نے یہ تجویز دی اور جنہوں نے کہا یہ بہت اچھا ہوگا اور کسی طرح اگر آپ کی ہے یہ وہ مشترکہ دوست بھی امپائر ہیں دیکھیں نہیں سیویلینز ہیں کوئی اس میں مطلب کوئی بھی یونی فارم والا نہیں ہے بلکل یہ تیشدہ بات ہے تو مطلب میں جب بات کروں گا تو میں بڑے وسوق سے بات کروں گا فانیلی کسی نے امپائر کا مطلب بتایا ٹی وی پر دیکھیں میں نے تو کہہ دیا سیویلین ہے نا تاکہ مطلب ہے کہ خدا نہ خاصہ سمجھ جائیں سیویلین ہوتا ہے اور پھر نون سیویلین ہوتا ہے نہیں نہیں سیویلین ہے پیور سیویلین ہے اور میرے خانے ان معاملات میں میں نہیں دیکھتا کہ کوئی یونی فارم دیکھیں سوچ بچار کیا کرنا میں نے تو کہا کہ بتائیں کہ مجھ سے وہ کیا ایکسپیٹ کرتے ہیں میرا کیا رد عمل ہونا چاہیے میرا کیا فیصلہ ہونا چاہیے تو آپ نے کوئی یہ ریفرینڈم مانگا ہے یا آپ نے دوستوں سے پوچھا ہے میرے بڑا انپریسٹنگ بھی ہے کہ بہت سے لوگوں کے فون آ رہے ہیں بہت سے لوگ ایس ایم ایس کر رہے ہیں واتس ایپ پہ ایک مسلسل سلسلہ چل رہا ہے ایمیل آ رہی ہیں لوگ رائے دینے کوئی کہہ رہا ہے کہ خدا کے باستی دیکھیں پہلے شروع میں رائے آئے اٹینشن سیکنگ تو نہیں ہے کہیں پھر دیکھیں اگر آپ میرے لیے یہ سوچتے ہیں کہ مجھے کیا اٹینشن کی مجھے ضرورت ہے کیا میں نے کبھی میری نیچر میں آپ نے میری دیکھیں یہ تو وہ اسطلاحیں ہیں جو کہ اگر آمی لیاقت بھائی خود غور کریں تو مجھے نہیں پتا بہت سارے لوگوں نے اکثر ان کے لیے اس اسطلاح کو استعمال کیا تو شاید وہ یہ سمجھتے ہیں نہیں ڈاک سب ہاو ڈیو فیل کیا چاہ رہے ہیں اگر آپ کو ٹکٹ مل جائے کل پی ٹی آئی کی طرف سے لڑنے کے لیے تو بات بات یہ ہے کہ آپ میں تو کہہ رہا ہوں کہ آپ مویز بتاؤنا آپ مجھ سے کیا ایکسپٹ کرتے ہیں میں کیا فیصلہ کروں سر میں سمجھتا ہوں اگر آپ اپنی ذاتی سیاست کے حوالے سے فیصلہ کرتے ہیں تو وہ کچھ اور ہوگا اور اگر اپنی لگیسی کے حوالے سے فیصلہ کرتے ہیں تو وہ کچھ اور ہوگا تو آپ نے میرے پینتیس سائل سے زیادہ کی جو میری جدو جہد ہے اس میں آپ نے کیا حضر کیا میں نے اپنی ذات کے لیے فیصلہ کیا میں نے اصولوں پہ کیا اگر اس میں بھی مجھے لگا میری یونیٹی میری سٹرنگ میری انٹیگریٹی اور میری پارٹی تو پھر سر یہ ساری بات آپ کے لیے سنجیدہ تو نہیں ہے پارٹی چینج کرنا کیا وہی تو کہہ رہا ہوں تو اس کا مطلب یہ کہ کیا مجھ سے لوگ یہ ایکسپیکٹ کریں گے کہ میں کوئی اصحابل کروں گا کہ ایک نئی دنیا 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 دیکھیں حیدر وحید اب میں نہ رولا ہوں لیکن لوگ روتے ہیں لوگ روئیں نو نومبر آپ تصور کر سکتے ہیں کسی اور پارٹی کے اندر سیاست کرنا کانفرنس کی تھی تو لوگ جینے لیے روئے تھے دوک صاحب اس کے بعد جو ہوا اگر نہیں ہوتا تو ایم کیو ایم سروائف کر جاتی بہت ساری چیزیں سر میں مانتا ہوں اس کے بعد اگر کامران ٹیسوری پہ بات نہیں آتی بٹواروں کی بات نہیں آتی آمر خان صاحب کبھی رونے کا دن نہیں آتا تو بڑا فرق ہوتا سر یہ کامران ٹیسوری کون ہے آپ کے لیے کامران ٹیسوری اتنے امپورٹنٹ کیوں ہو گئے تھے آج بتا دیں سر یہ بھی راز آج فاش ہو کے آپ کے لیے اتنا ضروری کیوں مجھ جائے وہ کہ آپ نے پارٹی توڑنے کی حد تک لیایا میرے عمل سے خود اس کا جواب تلاش کرو کہ اب کامران ٹیسوری کدھر ہے بھائی بتائیے مجھے اگر اب بھی لوگوں کو آپٹکس میں بہت ساری چیزیں ایسی نظر آتی ہیں کہ جس میں وہ یہ محسوس کریں اور میرا اتنا بڑا دل ہے کہ میں نے کہا کہ میں نے اس بات کو بھی میں بینیفیٹ آف ڈاوٹ میں لیتا ہوں کہ اگر کچھ فیصلوں میں مجھے شامل میں نہیں ہوں یا نظر نہیں آرہا ہوں کہیں پر تو کوئی میری ضرورت نہیں ہے ہماری پارٹی کی یونیٹی کی سپریند کی جس گلوری پہ ہمیں واپس جانا ہے جس کے لئے ہمیں تنظیم کی تمام خرابیوں بگاڑ کو جلد جل ٹھیک کرنا ہے جو ڈی موٹیویشن ہے جو ڈی موریلائزیشن ہے سر آپ نے 35 سال کی جدوجہت کی بات کی پھر ہمیں بلدیاتی کارکردگی کو بہتر کرنا عوام سنے کرنا اور آخری بات جو ملک پہ نئے صوبے اب بننے چاہیے اتنی آبادیاں ہو گئی ہیں اتنی آبادی ہو گئی ہے ملکی اسخدر اور سندھ کی پنجاب کی اور نئے صوبوں کی بات کسی ضرورت کے لئے نہیں ہے بلکہ اس کے علاوہ کوئی اور حل نہیں ہے اس کے پر ایک ریفرینڈم کرانا ہے دستخطی مہم کرانی ہے سارے کام کرنے اور پھر بلدیاتی انتخابات دو ہزار انیس میں نہیں دو ہزار بیس میں ہیں میں تو میری نظریں طرق سب آپ نے پینتیس سال کے کریئر کی بات کی اس پینتیس سال میں سے لگ بھگ پچھے سار سال تو آپ فرنٹ ان سینٹر رہے ہیں سر تو اب فرنٹ ان سینٹر نہ ہونا بھی پرابلم ہوگی مطلب عجیب لگتا ہوگا دیکھیں فرنٹ ان سینٹر تو ڈاکٹر شرط الہباد بھی تے اس زمانے ان کو بھی عجیب لگتا ہے سر بابر غوری تھے عادل صدیقی تھے ان سب لوگوں کے آپ نام کر رہے ہیں سر مستفا کمال تھے ان کو بھی پرابلم ہوتی ہے سر دیکھیں انہیں اس ہو سکتا ہے کہ اس وقت پارٹی میں ابھی تک آپ نے بوٹ گن رہے ہیں اس وقت پارٹی میں پالیسی میکنگ میں میرا اس طرح سے ایکٹیو رول نہ ہو بہت سارے سر لیکن فرنٹ ان سینٹر تھے لیکن میں فرنٹ ان سینٹر پھر اس وقت بھی رہا تھا تو سر اب در مشکل بلکل ہرگیس نہیں مجھے دو ہزار دو کے الیکشن میں مجھے ٹکٹ نہیں دیا گیا تھا قومی صوبہ اسیملی کے الیکشن میں میں رابطہ کمیٹی کا پارٹ بھی نہیں تھا شاید آپ نے وہ دس پندرہ سال کی اسٹری نہیں دیکھی ہے اور میں جب کارکونوں کے جلاس میں جا کے بیٹھتا رابطہ کمیٹی میں بیٹھتا جس طرح سے آج کل کی افوائیں اس طرح کی افوائیں آپ کے بارے میں نہیں تھی جو آج کل کی افوائیں پی ٹی آئے کی آپ اور علی رضا عبدی کی نئی پارٹی بنانے کی پی ایس پی ٹو بنانے کی یہ افوائیں پہلے نہیں تھی یہ چاہے آج جھوٹ ہوں آپ کلیر جواب ابھی نہیں دے رہے لیکن پہلے یہ باتیں نہیں ہو رہی تھی کہ آپ کوئی پارٹی بنا لیں گے یا پی ٹی آئے جوائن کر لیں گے اس وقت وحید صاحب اس وقت ایک عدد دلتاف حسین صاحب تھے یہ آپشنز ہی نہیں ہوتی تھی اور پارٹی بنانے کی دیکھیں ہیدر بھائی بات یہ ہے کہ نئی پارٹی بنانا بھی کوئی solution ہے جن تین چیزوں میں حدث بنا رہا ہوں فوکس کر رہا ہوں مجھے بتائیں جس میں میں نے کہا کہ تنزیم کیا یہ مستفا کمال کے ایڈوینچر کے بات نہیں ایڈوینچر برا ہے لیکن ایڈوینچر تو ہے پہلے تو ایڈوینچر نہیں تھا ایڈوینچر ہو اگر ایک ایڈوینچر کے طور پر بھی لیا جائے میں تو آلٹیمنٹ سولوشن کی بات کر رہا ہوں لیکن ڈاک صاحب پھر معزلز کے ساتھ یہ جو وعید صاحب کہہ رہے ہیں یہ جو وعید صاحب کہہ رہے ہیں کہ یہ تو آپ پھر پانی ٹیسٹ کر رہے ہیں مردم شماری ہو رہی ہے جس طرح کی آبادیاں جس طرح گنی جا رہی ہیں جس طرح انڈر کاؤنٹ کیا جا رہا ہے انڈر ریپرسنٹ کیا جا رہا ہے جو حلقہ بندیوں کی صورتحالی ساری باتی چیلنجز تو سامنے ہم ان کو تو اپنی نظروں سے اوجل نہیں کر سکتے بڑاک صاحب اگر آپ کاریں گے یہ پھر یہ وعید صاحب کی بات صحیح ہے نا صاحب اچھا دیکھیں مطلب یہ کہ آپ یہ سمجھتے ہیں کہ میں کوئی اپنی سروائیول کی جنگ لڑنے کے لئے کوئی چیز کروں گا اگر آپ یہ محسوس کرتے ہیں میری سروائیول کو کوئی چیلنج ہے میں نے کبھی اس طرح چیلنج اپنی سروائیول اپنی ذات پر ریا ہی نہیں ہے اور میں کبھی کسی حال میں اٹینشن سیکنگ یہ میری نیچر کا حصہ رہا ہی نہیں ہے آپ یہ یقین رکھیں دوہزار دو میں چونکہ شاید میڈیا اتنا نہیں تھا تو یہ بات ہے بہت سارے لوگوں کے نوٹس میں نہ ہو لیکن الیکٹرانک میڈیا پی ٹی بھی تھا اور پرنٹ میڈیا تو بہت تو دیکھ لیا کہ اگر آپ امکیوم چھوڑیں لیکن سارے امکیوم کی طرف سے سوچتے ہیں آج امکیوم کے پاس کوئی نون فیس اتنا بڑا نہیں ہے خالد مقبول صاحب ٹھیک ہے کام اچھا چلا رہے ہیں بڑھ سب سے نون فیس امکیوم کا پاکستان میں آپ ہیں کوئی بڑا لیڈر الطاف حسین کے بعد کیونکہ نہیں بہت نمائیہ طور پر سامنے آیا یہ پارٹی تھوڑی نیچے گئی ہے یہاں پہ پاکستان میں پارٹیاں ایک فوکل لیڈر کے بغیر دیکھا یہ گیا نہیں چلتی جماعت اسلامی بھی آپ کے سامنے ایک ایک اگزامپل ہے نواز شریف صاحب بھی جب جیل گئے اس کے بعد پی ایم ایل نون آپ کے لیے ایک اگزامپل ہے تو سر یہ امکیوم کو اب آپ کے بغیر اگر ہم دیکھتے ہیں تو امکیوم کے پاس کوئی نون فیس نیچنل فیس ان کے پاس بھی نہیں ہے وہ آگے آپ کیسے چلیں گے without a leader خالد مقبول ٹھیک ہے ایک leader ہے بڑھ ایک political iconic leader نہیں ہے دیکھیں اب political iconic leader تو میں ہوں اگر آپ مجھے کہتے ہیں کہ اور آپ کو کوئی نظر نہیں آرہا خالد مگول اچھے ساتھ نہیں ہے آپ سب سے بنسبت زیادہ ہیں بڑھ آپ بھی ظاہر اس category کے تو نہیں ہیں جو نواز شریف یا بنظیر بھٹو صاحب میں تو کسی سے اپنے آپ کو کمپیر کر ہی نہیں رہا نہ خالد بھائی کو میں اپنے سے کمپیر کر رہا ہوں دیکھیں سلسلہ فیصلوں کا مشاورت سے ہونا چاہیے پانچ فروری کا جو یہ اپیسوٹ تھا جو ایک انٹوورٹ انسیڈنٹ تھا اس کی نٹی گریٹی میں میں دوبارہ نہیں جانا چاہتا اس میں میں نے کس کے اوپر بینک کیا تھا کس کی وجہ سے میں نے سٹینڈ لیا تھا پھر اس ساتھی کے ساتھ بھی بعد میں کیا ہوا اس کو بھی پھر سینٹ کا ٹکٹ نہیں ملا پھر اسے بھی پارٹی چھوڑ کر پی ایس پی میں جانا پڑا بہت ساری باتیں ہیں مرحبا بتائیں مرحبا میں یہ ستائے میں لینے والا ہی نہیں تھا جو آپ بھی چھتے نمبر پڑھتا آپ نے بار بار کہا کامران کا چھتے نمبر پڑھتا لیکن اس کو بھی لوگوں نے ووٹ دیئے سینٹ کے لئے میں ڈیفینڈ نہیں کھا آپ کی پوزیشن کو میں مان لے تھا فورتا سیکھو گرابیٹی فورتا سیکھو کنوینینس آگے بڑھنے کے لئے کہ مجھے فیصلہ نہیں کرنا چاہیے تھا اس پر مجھے سٹک نہیں کرنا چاہیے تھا مجھے بہت پہلے بہتر 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 چلا جانا چاہیے تھا ساری باتیں میں اپنے ساتھیوں سے بھی کر چکا ہوں اپنے سارے پندرہ جون کے وہاں واپس جانے کے بات بھی ساری باتیں میں بتا چکا ہوں لیکن میرے نظر میں جو بڑے اہداف ہیں ان میں کس طرح ہم اس یونٹی کو اچھیو کریں گے اور خائم رکھیں گے کارکنوں کا اعتماد کیسے بحال ہوگا اگر میرا تجربہ زیادہ ہے کیسے ہوگا مجھے جواب بھی دینا سر پی ٹی آئی جا کے تو نہیں ہوگا تو کیسے ہوگا تو میں یہی تو بتا رہا ہوں میں یہی تو کہہ رہا ہوں کہ میں یہ ساری باتیں جو رائے ہوتی ہے سلہ ہوتی ہے کو پی نہیں ہوتا ٹھیک ہے درک صاحب ایک بات بتا ہے یہ رائے اور سلہ مجھے بھی دیں مجھے ایک بات بتا ہے ٹھیک ہے سر دس ای نظر نہیں آنی چاہیے دیکھیں ایک مثال میں دیتے ہیں ایک سیکنڈ مجھے ایک مثال ہمارے پس ٹائم کم ہے مجھے ایک چیز آپ کو دکھانی ہے یہ اگر آپ ابھی تصور کریں کہ اینے ٹو فارٹی سیون کا آپ کو پی ٹی آئی کا ٹکٹ مل گیا آپ فاتح ہو گئے ہیں اور اب آپ ایم کیو ایم کو اس لیند سے دیکھ رہے ہیں اگر میں آپ کو یہ خالد مقبول صدیقی صاحب جو ایٹی کے ہیں اگر اس وزیر ہونے کے باوجود اس طرح بات کرتے ہیں میں آپ کو دکھانا چاہوں جالی اور جھوٹے انتخابات کروا کے الیکشن کمیشن نے ہماری نمائندگی کو دس اور بیس فیصد میں لے کے آگئی ہے یہ انتخابات جس میں وارڈ ڈالے تو گئے ہیں لیکن گنے نہیں گئے ٹاک صاحب اب حکومت میں بیٹھے ہوئے آئی ٹی منسٹر ہوتے ہوئے یہ جو دو رخ والی راستے ایم کیو ایم چلتی ہے اور کوئی سات سال سے اب چلتی آ رہی ہے سر یہ برا نہیں ہوتا آپ کے لیے یہ اگر ایز 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 سینئر پارٹنر ان دی گاورمنٹ یہ کس طرح لگتا اگر میں خالد بھائی کی اس بات کو سو فیصد انڈورز کرتا ہوں باہر بیٹھ کے کرے نا سر انڈورز آئی ٹی منسٹر بن کے کیسے آپ کہہ سکتے ہیں میری حکومت جالی ہے نہیں دیکھیں بات یہ ہے نہیں لیکن ان کا اتجاج تو ایسی پی کے خلاف ہے پی ٹی آئی کے خلاف تو نہیں ہے ایسی پی کے خلاف ہے اور ہم نے پی ٹی آئی کو جیسے ہمیں محسوس ہوگا کہ وہ بھی اس کاؤنٹنگ کے دوران دھاندلی میں یہ پولنگ کے دوران نہیں طریقے ورداد مختلف تھا میں نے کہا نا تو اگر یہ پولنگ کے دوران نہیں کاؤنٹنگ میں ہوا ہے اور اس میں پی ٹی آئی کا پولنگ ایجن بھی کاؤنٹنگ ایجن ہمارے پولنگ کاؤنگ ایجن ہمارے پولنگ کاؤنگ ایجن کے ساتھ سر ماذر آپ کہہ رہے ہیں سن لے آپ کہہ رہے ہیں کہ الیکشن کمیشن نے لیجٹمیسی آپ سے چھینی اور اوور لیجٹمائز کیا پی ٹی آئی کو اور آپ پھر ان کے اوور لیجٹمائز کرنے کے ہاتھ مزید مضبوط کر رہے ہیں ان کے ساتھ جا کے حکومت میں بیٹھ کے پھر حکومت میں بیٹھ کر بتا رہے ہیں کہ ان کی لیجٹمیسی اصلی کیوں نہیں ہے ان کو مستقم کرنے کے لیے نہیں کر رہے ہیں پھئی کر تو رہے ہیں نا نہیں ایسا نہیں اپنی جان بچا کے اپروچ جو اس مسئلے کے طرح آپ کے اپروچ ہے وہ بنیاری طور پر تھوڑی سی غلط ہے مطلب آپ ملیک این وائٹ میں ہر چیز کو ایک دوسرے سے جوڑ رہے ہیں دھاندلی کے خلاف لڑنا یہ وہ عمل ہے جس میں میں آپوزیشن کی جماعتوں کے ساتھ بیٹھوں یا میں حکومت کی جماعتوں کے ساتھ دیکھ حکومت کی لیجٹمیسی کو چیلنج کرنا یہ ایک ایشو نہیں ہے یہ ایک ایشو نہیں ہے میری پولٹیکس ہے اور ساتھ ساتھ حکومت کے ساتھ بیٹھنا دیکھیں اس میں اس حکومت کی لیجٹمیسی کو چیلنج کر سکتا ہوں کیونکہ انہیں جتایا گیا ہے اسی لیے میں ان کے ساتھ ہوں کسی ریفری نے جتایا گیا کسی امپیر نے جتایا ان کے جائز حصے سے زیادہ ان کو سیٹے دی گئے نواز شریف مریم کے لاہور میں اپنی آنے اور گرفتاری دینے کے بعد کی جو صورتحال ہے اس میں جو سیٹے وہاں کم ہو گئی جو کیلکولیشن آؤٹ ہو گئی وہ ہمیں بلی چڑھا کر کراچی سے لی گئی ہیں یہ بڑا موقع ہم نے کھلا رکھا ہے ہم نے کہا چھ گھنٹے کی ریکارڈنگ ہمیں دکھا دیں جو سات بجے سرات کو بجے گی پولنگ اسٹریشن دیکھیں نیکسٹ یہ ہے کہ ایک تم تنظیم کو ٹھیک کریں بلدیاتی کارکردگی کو ٹھیک کرنا ہے اور یہ صوبوں کی انتظامی یونٹس کی تحریک کے لیے لوگوں میں جانا عوام میں جانا ہے انہیں موبیلائز کرنا ہے یہ اس کے علاوہ حال نہیں ہے یہ موجودہ بلدیاتی نظام اس طرح لولا لنگڑا پی ٹی آئی اگر پی ٹی آئی ایک آپ کے لیے سنجیدہ لجیٹمیٹ آپشن ہے دیکھیں میری پارٹی نے جو بھی ان کے ساتھ مہدہ کیا ہے میں بھی ایک پروپوزل بنا رہا ہوں جس میں کانسٹیٹوشنل لیجسلیشن کی ضرورت ہے ہمارے پاس دو تیہائی نہیں پی ٹی آئی کے پاس ایمکی کے پاس لیکن ہم ایک دوسری کے ساتھ کمپلیمنٹ کرنا ہوگا کمپیٹ کر کے شاید ہم ستیہ ناس کر دیں گے اپنے ووٹ رکھا چاہے میرا ہو چاہے پی ٹی آئی کو اور میں پی ٹی آئی کا ایک ووٹ بینک کریئٹ ہوا میں اتنا ریالسٹک ہوں میں اس سے بھی انکار نہیں کر رہا ہوں کہ کراچی میں ان کا ایک ووٹ بینک کریئٹ ہو گیا ہے بن گیا ہے لیکن میرا ووٹ بینک بھی کوئی اتنا کم نہیں ہوا جتنا کم دکھایا گیا ہے ساڑھے سات لاکھ ووٹ ہیں ان کے ساڑھے دس لاکھ ووٹ ہیں تین لاکھ ووٹ کا فرق ہے لیکن دس سیٹوں کا فرق ہے یہ کیسے ہوا ہے یہ پھر ساری چیزیں انشاءاللہ ٹریبینل میں ہم جا رہے ہیں وہاں یہ ساری بات ہے لیکن اب ڈاکٹر نسیم کے حوالے سے آپ کہتے تھے کہ وہ بھی ایک انجنئر کردار ادا کیا انہوں نے آپ کے خلاف آج جو نومنسٹر اس ایشو کی حد تک تھا رات گئی بات گئی میں واپس چلا گیا میں اس گڑے مردے اب نہیں اکھار رہا ہوں میرے خال میں وہ میری پارٹی کے ہیں انہوں نے خود کہا ہے کہ میں کسی اور کے کوٹے میں ہوں تو وہ جس کے بھی کوٹے میں ہیں اگر وہ پورے ملک کے لیے اور پی ٹی آئی کی وہ پولیسی جس میں وہ تبدیلی کی بات کرتی ہے تو یہ سب سے پہلے تو میڈل کلاس کو ایمپار کرنا عام آدمی کو آگے لانا ایوانوں تک پہنچانا پریکٹیکلی تو یہ ہم نے کر کے دکھا ہے لیکن ہمارے لیے پولیسی فیسلون لیجسلیشن نہیں دیکھیں یہ تو یہ کراچی کے لیے ایمکی ایم کے لیے ہم سب کے لیے میٹر آف پرائیڈ ہے مطلب میں تو کبھی ان کی جو صلاحیتیں ہیں اس سے میں نے انکار کیا ہی نہیں ہے مطلب کسی سے ذاتی بغض اور انات تو نہیں ہے کسی ایشو پہ اگر اختلاف اور جگڑا ہوا ہے بھی اور اس میں اگر بیٹ ٹیسٹ بھی ہوا تو کیا ہم اسی میں اپنے آپ کو رکھیں گے ساری زندگی ہمیں آگے بڑھنا ہے اور ہمیں لوگوں کو آگے لے کے جانا ہے انہیں لیٹ کرنا ہے ہزاروں ایشوز ہیں ہم اسی میں اگر رکے رہیں اور یہی بات آخری بات ہے کہ فورڈ آپ نے کہا آپ کو ایمکی ایم آگے کس طرح سے نظر آ رہی ہے یہ چھوڑ دیں کہ آپ خواہش کیا ہے آپ کی نظر کیا رہی ہے میں لاؤڈ تنکنگ کر رہا ہوں میری ذات کا ایشو نہیں ہے پانچ فروری کی پوزیشن میں جو ہمارے ایسٹ ایک ایک ورکر ہمارا ایسٹ ہے چاہے میرے ساتھ کھڑا ہوا چاہے میرے بہادر آباد کے ساتھیوں میں ساتھ کھڑا ہوا لیکن اب چونکہ ہم ایک ہیں ہم تو اس کا مطلب ہے کہ وہ سارے ساتھی پانچ فروری کی پوزیشن میں چلے جائے ہم کوئی لیگیسی رہنے نہ دیں کہ ساپ اگر نکل بھی گیا تو لکیر نہیں رہنی چاہے اس لکیر کو بھی ہمیں مٹانا ہے اور اس کے لئے ہمیں مل کر کوشش کرنی ہوں یہ وی فارورڈ ہے اور میں اسی کے لیے اسرار کر رہا ہوں اسی پر میں زور دے رہا ہوں انشاءاللہ اس کو اگر ہم مل کر کریں گے تو انشاءاللہ بہت جلدی یہ جو نظر آتا ہے کہ آپٹکس میں یہ کوئی فرق ہے انشاءاللہ یہ بھی ختم ہو جائے بہت شکریہ آپ کے وفقہ جتنا بھی مشکل ہو تصور کرنا چند سالوں پہلے اگر آدمی سوچتا لیکن آج دھاندلی کا الزام ایک بار پھر اٹھ رہا ہے یہ کوئی بہت زیادہ حیران کن بات نہیں ہے لیکن اٹھ رہے عمران خان صاحب کے خلاف اور عمران خان صاحب کو فیلڈ کرنے وہی سارے ایشیوز وہی سارے جذبات جو خان صاحب نے پانچ سال تواتر سے حکومت کے اوپر حکومت کے خلاف اظہار کیے ہیں چاہے وہ کنٹینر پر کھڑے ہو کے کیے ہوں چاہے وہ ٹیلیویجن پر کیے ہوں چاہے وہ پارلمان کے اندر جو کہ وہ بہت کم جاتے تھے لیکن پارلمان کے اندر سے بھی کیے ہوں عمران خان صاحب جب پہلی پریس کانفرنس کی انہوں نے تو بڑے ریگل انداز میں بڑی لچک کے ساتھ خان صاحب پیش آئے اور جو الزامات پی ایم ایل نون اس وقت بھی اٹھا رہی تھی الیکشن کے بعد 26 تاریخ کو الیکشن کے اگلے دن جب نتائج جو ہیں وہ لگ بھگ سامنے آ چکے تھے عمران خان صاحب نے ان الزامات کے اندر سے تقریباً ہوا نکال دی یہ کہہ کے آپ نے لا جواب کر دیا شہواز شریف صاحب کیا کہتے کوئی اور کیا کہتا عمران خان صاحب نے فرنٹ فوٹ پہ آکے یہ کہا کہ آئیے کمیشن بناتے ہیں اس چیز کو انویسٹیگیٹ کرتے ہیں لیکن جب اور دن گزرے جب اور زیادہ پختہ ہوئی یہ باتیں کہ فارم فورٹی فائیو دینے کے لیے جو بے ذابتگیاں تھیں یا پھر ووٹ ڈلتے وقت اگر کچھ نہیں ہوا تو ووٹ کی گنتی کے وقت جن سب افراد کو وہاں موجود ہونا تھا ان کو یا تو باہر نکال دیا گیا یا ان کو کہا یا ان کو کہہ دیا گیا کہ بعد میں آجنا نمبرز لینے کے لیے یا پھر جو بے ذابتگیاں پوسٹ الیکشن کاؤنٹ سینیریو کے اندر ہوئیں اس حوالے سے جب الزامات بڑھے تو نتیجہ یہ ہے کہ ابھی تک نہ کوئی کمیشن ہے اور ابھی تک نہ کمیشن کے اوپر کوئی پیش رفت ہے اور لگ بھگ خان صاحب اس بات کو بھولنے کی کوشش میں ہیں اگر بھول چکے نہیں ہیں شہباز شریف صاحب نے آج اس حوالے سے ان کو کچھ یاد دیا گیا اس میں کوئی دور آئے نہیں کہ عمران خان نیازی صاحب عوام کے ووٹوں سے نہیں بلکہ دھاندلی کے پیداوار ہیں سترہ اگرست کو اسیمبلی ہال میں عمران خان نیازی صاحب نے مجھے یہ کہا ہم پارٹی کمیشن بنانے کے لیے تیار ہیں اور اس کا میں اعلان کروں گا آج تین ہفتے گزر گئے اس کو بھی حکومت نے سرکاری طور پر اس کا نوٹفیکشن نہیں کیا اور مجھے امید ہے کہ یہ ماضی کی طرح یو ٹرنز میں ایک اور اضافہ نہیں ہوگا جب تک یہ کمیشن نہیں بنتا ہم کچی کاروائی کو آگے نہیں بڑھنے دیں گے اور خان صاحب کو کچی غلط فہمی میں نہیں رہنا چاہیے کہ یہ اعلانس ہر صورت یہ کمیشن بنوا کے رہے گا ویس صاحب میرے نظر میں دو فرق ہیں ایک تو یہ کہ جو اس دفعہ احتجاج کرنے والی پارٹی ہے اس کو احتجاج کرنے کی کوئی دلچسپی نہیں ہے یعنی کہ شباز شریف صاحب کو اور دوسرا یہ کہ خان صاحب کو اب پریسیڈنس کا بھی فائدہ اٹھا سکتے ہیں انہوں نے دیکھا تھا پچھلی کمیشن کا کیا نتیجہ نکلا تھا لہٰذا بنانے میں کوئی جھجک تو نہیں ہونی چاہیے نہیں میرا نہیں خیال وہ بلکل بھی قطن چاہیں گے بنانا خامہ خامے کسی بھی اس طرح کے گریئریا میں خان صاحب نہیں جانا چاہیں گے شباز شریف صاحب خود تو موٹیویٹڈ نہیں ہیں لیکن آئی تنگ وہ اتنا ضرور انشور کرنا چاہیں گے کہ یہ ایک فیکٹر یہ ایک ایشو رہے ٹیبل پہ رہے یہ ایشو کیونکہ دیکھیں کہیں بھی خان صاحب کا جب برا وقت آئے گا تو ایک دم سے آپ دیکھیں گے کہ یہ ایشو ایک دم سے پھر اُبھر سکتا ہے ایون جب خان صاحب دانلی کی بات اٹھاتے تھے نواز شریف صاحب کے خلاف تو اس میں بھی اپس انڈ ڈاؤنز اور ایبز ان فلو ہوتا تھا ہمیشہ یہ بات سرگرم نہیں رہتی تھی اور پھر جانچانس لگ جاتا تھا وہاں دھرنا ہو جاتا تھا تو میرے خالصے اس ایشو کو الائیو رکھنا چاہیں گے شہباز شریف صاحب ابھی لوہا اس طرح گرم نہیں ہے اور نہ وہ اس طرح کے آدمی ہیں کہ اس کو گرم کر سکیں تو میرا یہ خیال ہے کہ یہ خود سے خان صاحب نہیں کھولیں گے جس طرح میاں صاحب نے بھی خود سے نہیں کھولا خود سے نہیں کھولیں گے لیکن آپ بھی خیال میں جب پچھلی دفعہ جو انہوں نے پوزیشن لی تھی پچھلی دفعہ جب کھولاتا تو چوہا نکلا تھا یہ بات سہی ہے آپ نہیں یہ بھی سہی لیکن اگر اس دفعہ چلیں بہتر طریقے سے بھی اگر انویسٹیگیشن ہو سکتی ہے ایک چیز آپ جب آفر کر چکے ہیں ایک پوزیشن آپ لے چکے ہیں گریس دکھا چکے ہیں آپ کے سامنے والوں کا بھی یہی ایک کارڈ ہے رہ گیا ہے جو وہ پارلمان میں آکے بارہا آپ کو ڈسٹرپ کر سکتے ہیں یہ نظر آ رہا ہے کہ آپ جب ڈسٹرپ ہوتے ہیں تو آپ بالکل ہی پٹری سے اتر جاتے ہیں تو یہ خان صاحب کی بھی فائدے میں ہی ہیں in the net کہ کوئی کسی بھی شکل کی چاہے وہ جتنی بھی فرینڈلی ہو ایک کمیشن بنا دی جائے دیکھیں میرا نہیں خیال کہ وہ کمیشن ایک فائل کمیشن کم سے کم میرا نہیں خیال کہ وہ بنائیں گے وہ جس طرح کی ان کی جو آفر تھی کہ کوئی بھی حلکہ میں سارے حلکے کھولنے کو تیار ہوں وہ تو کلیر ہے کہ وہ یوٹا ان اس پر لے چکے ہیں اگر آگے پریشر پڑا تو شاید انہیں ری وزٹ کرنی پڑی ہے آباز لیکن ابھی کا ان کا سٹانس at least conduct wise تو یہی نظر آ رہے کہ وہ کچھ بھی نہیں کھولنے صحیح یہ شباہ شریف صاحب نے آج یہ دھاندلی کی طرف ہم نے بات کر لی شباہ شریف صاحب کے علاوہ دھاندلی کے بعد جو حکومت میں آئے ہیں جو یہ hundred days of honey moon ہے اس کے اندر اس حکومت کی کارکردی کے حوالے سے بھی بات کیا ہے میں دکھانا چاہوں گا پہلے بیس دنوں میں جسے کہتے ہیں کہ سر منڈاتے اولے پڑے گیس بجلی کھاد کی مدوں میں ان کی قیمتوں میں ہوش رواہ اضافہ کر دیا گیا ہے میں نے میں نے اپنے سارے political carrier میں کوئی ایسی حکومت نہیں دیکھی ہر حکومت چاہے وہ جس طرح بھی آئی وہ پہلے سو دن دن کے honeymoon پریڈ ہوتا تھا یہ پہلی حکومت ہے کہ day one چاہی ہر معاملے کو پرنکی جا کے داری ہوگی اچھے لگ بھگ ہمارے شو کا کیونکہ یہ تواتر سے یہی رائے رہی ہے تو میں مزید اس کو آگے بڑھانے کے بجائے ویس صاحب کا کیا خیال ہے دیکھیں جہاں تک بات ہے کہ results کا تو ابھی میں سو دن تک کوئی result نہ آنے کی یا کوئی غلط result آنے پہ کوئی بہت زیادہ بات نہیں کروں گا لیکن میں ان ساری چیزوں اور مہنگائی کی جو باتیں ہیں ان سے پہلے یہ ضرور سمجھوں گا کہ ایک بات ضرور جائز ہے کہ اگر آپ نے کوئی material فیصلے اس حکومت کے اگر آپ نے دیکھے اور آپ سمجھے کہ وہ آگے کی سمت اس طرح سے تیہ کرتی ہیں کہ آگے آنے والا وقت inevitably ان فیصلوں سے effect ہوگا یعنی سی ایم پنجاب کا جو چناؤ ہوا جو سی ایم پختون خواہ کا انتخاب ہوا جو cabinet پک کی گئی وہ نئے پاکستان کی طرف کیا جاتی پاکستان کو لے جاتی نظر آتی ہے اس پہ بات ضرور ہونی چاہیے اور جہاں تک یہ مہنگائی کی بات ہے اس کی کڑی جو ہے وہ پچھلے ٹینیور سے جوڑی جائے گی ابھی اور بہت واضح طور پہ اس کا الزام شاید عمران خان پہ نہیں ڈالا جا سکتا ہنیمون پیریڈ میں ایک کولیٹرل ہوتا ہے اس کا پورا استعمال خان صاحب ضرور کر چکے ہیں میرے خیال سے آپ آنے والے وقتوں میں دیکھیں گے میں اس گیس ایشو پہ کومنٹ کرنا چاہتا ہوں کیونکہ یہ ہماری افسر شاہی کا ایک لانگ سٹینڈنگ مطالبہ تھا کہ گیس کے اندر جو لائن لوسز کو پورا کرنے کی جو ان کے اوپر ایک کڑک ایک مشکل کام ان کو دیا جاتا ہے کہ آپ انفرسٹرکچرلی پولیس کریں جس وجہ سے گیس کے اندر پھر ہماری لوسز ہوتے ہیں ان کا عام فکس یہ ہوتا ہے کہ وہ بڑا مشکل ہے وہ نہیں کرتے آپ ایک کام کریں کہ آپ گیس کی نرخ بڑھا دیں اب یہ نرخ بڑھانے والا جو پش لگتی ہے وہ ہر حکومت آ کر تواتر سے افسر شاہی کو پش بیک کرتی ہے کہتی ہے نہیں آپ اپنا کام بہتر کریں اپنے فرض نبھائیں نہ کہ آپ عوام کے اوپر یہ کاؤس پاس آن کر دیں چوری کی ناکس انفرسٹرکچر کی جو بھی اب وعید صاحب یہ جو نوٹفیکیشن ابھی قانون تو نہیں بنی ہے اور میڈیا بھی اس کو ڈیو سپیس دے رہی ہے عمران خان صاحب کو اس کے قانون بننے کا انتظار کر رہی ہے لیکن جو عمران خان صاحب نے ایکنومک کمیٹی کو بھیجا ہے فور اپروول وہ جو گیس نرخ کی انکریس ہے اس کے اندر پاور پلانٹس اور فرٹلائزرز کے لیے بیس تیس فیصد انکریس ہے لیکن پہلا سب سے بڑا انکریس اس بنیادی گیس یوزر کے لیے ہے جو سو یونٹ سے کم یوز کر رہا ہے اس کے لیے ڈیو سو فیصد سے زیادہ انکریس ہے اب یہ ریگریسیو پالیسی نہیں ہے تو کیا ہے نہیں بلکل ہے اور میرے خال سے جو ساری باتیں تھیں کہ اگیلیٹیرین باتیں کہ پاکستان کے جو پسماندہ لوگ ہیں ان کو اوپر لانے کی باتیں جس کو ایک وجہ بتائی گئی سی ایم پنجاب کے انتخاب میں یہ ساری باتوں کی یہاں نفی ہوتی ہے اس میں کوئی شک نہیں ہے اس کے پیچھے حکمت جو ہے اس کو بھی آکے صحیح طرح بیان نہیں کیا گیا ہے یہ بھی مجھے بڑا اعتراض ہے ویسے بائی دوئے کہ اگر آپ کوئی چیز کر رہے ہیں تو آکے ایڈوکیٹ تو کریں لوگوں کو آپ پارلیمنٹ میں آکے پراپرلی اس کو بتائیں سمجھائیں تو مطلب یہ ساری چیزیں بے انتہا ضروری ہیں جمہوریت ہے ہی یہ ورنہ یہ جمہوریت تھوڑی ہے کہ الیکٹ کر دی اب جاؤ پانچ سال جو فیصلے کرنے گا جمہوریت کا حسن ہی ہے یہ وہ جمہوری حصول ہیں جن کو نواز شریف صاحب نے کمزور کیا جس وجہ سے وہ پھر خود سفر کیا یہی تو جمہوری حصول ہیں کہ اگر لوگوں کو ساتھ لے کے چلتے تو عمران خان صاحب نے یہی تو وعدے کیے تھے یہ پرائیمنٹ سے کوئیسٹن ٹائم کا وعدہ جی بلکل آپ صحیح کہہ رہے ہیں کوئیسٹن ٹائم اب ہو چکا ہونا چاہیے تھا اور سب سے بڑی بات یہ آپ نے ٹھیک ہے بلکل صحیح کہہ نواز شریف صاحب نے بھی یہ غلطی کی تھی لیکن خان صاحب کو دیکھیں یہ بات جب ہوگی تو دس رائے آئیں گی لوگوں کے سامنے یہ بات آئی گی لوگوں کا ریاکشن آئے گا بہت ساری باتیں کھلیں گی یہ خود اپنی غلطیاں سمجھیں گے نظر سانی بھی ہو سکتی اسی طرح ایک بہتر انفارمڈ اور کلیکٹیف فیصلہ ہوتا ہے جس کا بے شک آخری اور فرد واحد جس کا کال ہونی چاہیے وہ پھر بھی عمران خان ہوں گے لیکن سب کی رائے تو شامل ہوگی سیٹ کے کنسانس تو شامل ہوں گے یہ اگلی سیکنڈ میں بھی کیونکہ ہم ان کی رائے اور ان کے ون سٹیپ فورڈ ہنڈرڈ سٹیس بیک ہی بات کریں گے لہٰذا اب ہم اگر موو آن ہو جائیں ایک ایسے موضوع پر جس کو آپ نے خود بھی دیکھا ہے زرداری صاحب اور فریال تالپور صاحبہ اور دیگر عمران مجید صاحب یہ اومنی گروپ کا جو کیس ہے جس کے اندر پینتیس عرب روپے کی مالیاتی دھاندلی نظر آ رہی ہے پیسوں کی خود برد نظر آ رہی ہے ایف آئی اے نے انویسٹیگیٹ ایک حد تک کیا تو جب سپریم کورٹ کے اندر اب آرڈر پاس ہوا ہے وعید صاحب کے ایف آئی اے کے پاس وہ تجربہ نہیں ہے وہ ایکسپیٹیز نہیں ہے اس کے اوپر میرا یہ سوال اٹھتا ہے کہ ایف آئی اے پھر کر کیا رہی ہے اگر مالیاتی اس طرح کے حجم کے حوالے سے وہ اگر انویسٹیگیٹ نہیں کر سکتی تو ایف آئی اے آخر کار بنی بھی کیوں ہیں اس کے اندر انویسٹیگیٹیو یونٹس کیوں ہیں اس کے اندر ایکنومک کرائمز کا ڈیویزن ہی کیوں ہیں یہ لوگ ہماری ٹیکسپیئر تنخواہ کیوں کھا رہے ہیں بہرحال سپریم کورٹ کی یہ رائے ہے اور اس رائے کے ساتھ ساتھ سپریم کورٹ کے اندر سے یہ اظہار بھی سامنے آیا ہے یہ حکم بھی سامنے آیا ہے کہ ان کو اجازت دیتی ہے کہ وہاں پر بھی جے آئی ٹی بنا دی جا سکے جہاں پر جہاں پر جو ادارہ انویسٹیگیٹ کر رہا ہے وہ انویسٹیگیٹ کرنے کے قابل ہو یہ جراء کے وقت زدداری صاحب کے وکیل نے یہ ایک ایکسکیوز استعمال کی تھی کہ یہاں پر جے آئی ٹی اس لیے نہیں بننی چاہیے اس لیے کہ نواز شریف صاحب کے زمانے میں جے آئی ٹی بننے کی وجہ یہ بنی تھی کہ جو نیپ کا ادارہ تھا وہ ٹھیک سے انویسٹیگیٹ کرنے کو تیار نہیں تھا یہاں پر ایسا نہیں ہے لیکن اس بات کو رد کرتے ہوئے ایک جے آئی ٹی بنائی گئی اور جس طرح ہمارے چیف جسٹس صاحب نے پہلے کہا تھا کہ یہ تڑکہ لگانے کے لیے انویسٹیب ملٹری آفیسز بھی شامل ہوئے اس دفعہ بھی آئی ایس آئے کے ایک برگیڈیر صاحب شامل ہیں اس کے علاوہ سینئر لوگ شامل ہیں ایک ملٹی پرانگڈ انکوری کے لیے اب جی آئی ٹی بننے کی زہداری صاحب فریال تالپور صاحبہ اور یہ آمنی گروپ کے ایسٹس کے اوپر انویسٹیگیشن کرنے کے لیے اور اس کو ایک فال طریقے سے آپریٹ کرنے کا بھی حکم دیا ہے آپ نے یہ پورسیڈنگز دیکھی بھی تھی دیکھیں ایف آئی اے کو قانونی طور پہ تو یہ اس کا حق نہیں کہنا چاہیے اس کی اوپلگیشن اس کا کام ہے کہ وہ اس موضوع پہ انویسٹیگیشن کرے اور ایف آئی اے ہی کرے لیکن اگر تو ایف آئی اے کو اس قابل نہیں سمجھا گیا ہے تو ایک آپشن تو یہ تھا کہ ایکسپرٹس کو انگیج کرنے کی اجازت ایف آئی اے کو ہی دے دی جائے اور جو کمی بیشی ہے وہ ایف آئی اے اپنی انویسٹیگیشن ٹیم کو مزید ٹھوس بنا کے لوگوں کو مزید انکلوڈ کر کے بے شک وہ ایسی سی پی سے ہوتے یا پرائیوٹ ایکسپرٹس ہوتے تو وہاں سے بھی پھر ایف آئی اے کی کم سے کم نگرانی میں یہ معاملہ چل سکتا تھا لیکن چیف جسٹس صاحب اور سپریم کورٹ نے زیادہ موضوع اور بہتر یہ سمجھا ہے کہ جی آئی ٹی جو ہے اس کی تشکیل کی جائے اور وہ خود جی آئی ٹی بنائیں اور جی آئی ٹی جو بنائی گئی ہے وہ اس میں آئی اے سائی کے بھی قابل افسر ہیں بے شک لیکن آئی اے سائی کے بھی ایک افسر کو شامل کیا گیا ہے تو اگین یہ جس طرح سے نواز شریف صاحب کے حوالے سے بات کی گئی تھی کہ وہاں شک تھا کہ نواز شریف صاحب کیونکہ وزیر آزم ہے تو نیب کی شاید کوپریشن نہ مل سکے تو وہ بات یہاں بالکل اپلیکابل نہیں تھی کیونکہ زرداری صاحب یہاں وزیر آزم نہیں ہے نہ فیڈرل حکومت ان کی ہے ایف آئی اے ان کے انڈر نہیں آتی تو یہ ایشو تو یہاں نہیں تھا نہ اس وقت تک انویسٹگیشن میں ایسی کوئی بات سامنے آئی ہو کہ جیسے ایف آئی اے غیر سنجیدہ ہو دیکھیں نیب کی انویسٹگیشن تو ایک بہت یہ بات تو نہیں اس پہ ذرا دو بات ہیں ایک تو غیر سنجیدہ اس حد تک تو آئی ہے کہ سوہ موٹو ایکشن لیا ہی اسی لئے گیا تھا کہ دوہزار پندرہ کی انکوائری آگے نہیں بڑھ رہی تھی لیکن اب جب کہ بڑھ رہی تھی اور اب ظاہر ہے کہ سوہ موٹو ایکشن کامیاب ہوا اور آگے بعد بڑھ رہی تھی تو بات یہ اب نہیں رہ گئی تھی کہ ایف آئی اے سنجیدہ ہے یا نہیں اب بات یہ رہ گئی تھی کہ وہ اس قابل ہے یا نہیں کیا اس میں یہ ایکسپرٹیز ہے یا نہیں اور یہ میں ویسے آپ کو بتا سکتا ہوں کہ کچھ حد تک یہ نظر تو آتا ہے کہ شاید ہمیں ایکسپرٹیز کی ایسی ضرورت یہاں ہے جو ایف آئی اے کے پاس نہ ہوں بہت پھر بھی یہ بھی ایک آپشن شاید تھا کہ ایف آئی اے ہی اگر انگیج کر لے سب میں آپ سے اگری نہیں کرتا آپ کہہ رہے ہیں کہ ایسے ہمیں علم کی ضرورت ہے جو ایف آئی اے کے پاس نہ ہو اس کے لیے ایف آئی اے سی سی پی اور ایس بی پی اور این بی پی سب کو استعمال کر سکتی ہے لیکن ایسی ایکسپرٹیز کی ضرورت نہیں ہونی چاہیے ایک فائنانشل کرائم میں جس کی فیڈرل انویسٹیگیشن ایجنسی کے پاس ایکسپرٹیز نہ ہو کیونکہ پھر یہ سوال اٹھتا ہے کہ اگر آپ کا ایک بینکنگ سرکل ہے ایکنومک کرائیمز ڈیویجن ہے الیکٹرونک کرائیمز ڈیویجن ہے تو آپ کر کیا رہے ہیں یہ ڈیویجنز کیوں ہیں نہیں میں سمجھتا ہوں کہ ایسا ہوتا ہے کہ آپ کو کہیں نہ کہیں ایکسپرٹس جو ہیں وہ کچھ کیسز میں کچھ پیکیلیارٹیز ہو سکتی ہیں سپیسیفیسٹی کے ساتھ آپ کو ہر چیز کیا ایکسپرٹ نہ آپ کے پاس ہمیشہ ہو بٹ انگیج کیا جا سکتا ہے بارال اب یہ بات تو دیکھیں ہو گئی پرانی اب جی آئی ٹی بنا دی گئی ہے سپریم کورٹ نے بنائی ہے بینچ ون نے بنائی ہے اس پہ کوئی نظرسانی نہیں ہونے والی اس کی کوئی اپیل نہیں ہے تو اب یہ جی آئی ٹی بن گئی ہے اور اب جی آئی ٹی نے اپنا کام کرنا ہے اور آئی ٹنک فورٹ نائٹ لی کہا گیا ہے شاید کہ اس کو دیکھا جائے گا کہ کیا جی آئی ٹی کر رہی ہے ایک بریک لیتے ہیں امران خان صاحب کی ایکنومک ایڈوائزری کمیٹی جو ہے جس کے اندر ہر طرح کی ایکسپرٹیز تھی ایف آئے کے برخلاف اس حوالے سے بات کریں گے کیونکہ اب شاید اس کے اندر اتنی ایکسپرٹیز نہیں ہے تین افراد جو ہیں وہ الگ الگ وجوہات سے ہٹ چکے ہیں ہماری معیشت کیونکہ ایک بہت حساس اور بہت نازک معاملہ ہے ہماری حکومت کے لیے کسی بھی حکومت کے لیے اور ڈسکشنز ہمارے پچھلے الیکشنز کے اندر بھی اور اس الیکشنز میں بھی خاص طور پر اس الیکشنز میں کانورزیشن بھی اس بات کی ہوئی تھی پارٹی کی بددیانتی کی وجہ سے اور مالی بے ذابتی کی وجہ سے اور اس الیکشن میں عساق دار صاحب کی سنٹرلائز مینجمنٹ کی وجہ سے سب سے سنٹر اور سب سے سنٹرل اور سب سے بڑی پرابلم پاکستان کے لیے اس کی معیشت اور اس کی معیشت کی ہینڈلنگ کی ہے اسد عمر صاحب ہمارے فینانس منسٹر بھی بنے اور ان کی ایڈوائزری کے لیے عمران خان صاحب نے ایک سٹار سٹاڈیڈ ایک نومک ایڈوائزری کمیٹی بنائی گیارہ رکنی اب اس کمیٹی کے اندر ایک صاحب جن کو شامل کیا تھا ان کے حوالے سے عمران خان صاحب نے ہی کیونکہ انٹرڈکشن دی ہے سن 2014 میں دھرنا کرتے ہوئے اور عساق دار صاحب کی تنقیق لہٰذا ہم شروع وہاں سے آپ کو دکھاتے ہوئے کرنا چاہیں گے آپ کے کمتان میں ایک کوالیٹی تھی جب وہ کرکٹ کھیلتا تھا ٹیم میرٹ کے اوپر سیلیکٹ کرتا تھا اور مجھے آج اتنا فخر ہوا پڑھ کے کہ امریکہ کی پرنسٹن یونیورسٹی کے اندر ایک پنتالیس سال کی عمر سے کم پاکستانی پروفیسر آتف میاں پچیس دنیا کے ٹاپ ایک آنیوز اس میں آئے تو کیا میں یہ اپنے سمدھی کو رکھوں گا فانانس ملسٹر یہ دوہزار چودہ میں انہوں نے کہا تو سعی اس کے بعد آتف میاں کون ہیں یہ پرنسٹن یونیورسٹی کے پروفیسر بھی ہیں ہاؤس آف ڈیٹ ایک کتاب ہے اس کے وہ آثر بھی ہیں اس کے علاوہ پچیس ینگ بریلینٹ ایکانومیس کے اندر ان کا نام بھی ہے اور میکرو ایکانومیسٹ ہیں یعنی کہ ملکی لیول کے اوپر جو ایکنومک پالیسی ہوتی ہے اس کے خاص طور پر ماہر ہیں اچھا اس سب کچھ کے بعد ایک بات اور سامنے آئی کہ آتف میاں صاحب کی ذات کے حوالے سے کیونکہ وہ احمدی فیت کے ہیں لہٰذا اس کی وجہ سے ایک کانٹرویسی سامنے آئی اس کانٹرویسی کو پہلے تو فواد چودری صاحب نے کافی وصفرسلی کافی سٹرنگ کے ساتھ ہینڈل کیا آپ کو دکھانا ہے چار ستمبر کو فواد چودری صاحب سے جب یہ سوال کیا گیا تو انہوں نے کیا کہا ایک آدمی ہے جس کے بارے میں پوری دنیا کہہ رہی ہے کہ اگلے پانچ سال میں نوبل پریس پرائز اس کو ملنے والا ہے ایکنومک ایڈوائزری کانسل میں اس کو لگایا ہے کوئی اس کو اسلامی نظریاتی کانسل کا ممبر تو نہیں لگا دیا یا کسی اور کا ممبر تو نہیں لگا دیا اور پاکستان اقلیتوں کا بھی اتنا ہی ہے جتنا کہ پاکستان میں جو اکثریت ہے ان کا اتنا ہے تو مجھے نہیں لگتا ہے اس کے اوپر کسی کو بھی کوئی اتراز کرنا چاہیے اور جو لوگ اتراز کر رہے ہیں وہ بنیادی طور کے اوپر ایکسٹریمسٹ اور ہم نے ایکسٹریمسٹوں کے سامنے جو بلکل نہیں جھگنا اور انشاءاللہ تعالی پاکستان میں جو کلیتیں ہیں ان کے حفاظت یقینی بنانا ہماری ذمہ داری ہے اچھا یہ پوزیشن لیف آواز چوئیل صاحب نے اس کو سوشل میڈیا پر بھی یہ بات واضح کی گئی کہ جی آپ اپنے پائلٹ کا ایمان نہیں دیکھتے اپنے ڈاکٹر کا اگر آپ کو بہترین سرجن چاہیے اس کا ایمان نہیں دیکھتے یہاں پر بھی یہ آپ کے ایکنومک ایڈوائزر ہیں لیکن دوسری طرح سے بھی کیونکہ پوش بیک آئی لہٰذا پی آئی ڈی کے پلیٹ فارم پر سے اگلے دن پانچ ستمبر کو فواز چوئیل صاحب نے ایک بار سے واضح کیا ان کی رائے کیا ہے وہ لوگ ہمیں ڈکٹیٹ کریں ایک سے ایک سیٹ نہیں ہے جن کی وہ ہمیں بتائیں گے کہ یہ اسلام یہ ہے نہیں یہ دیکھیں ریاست پاکستان فیصلہ کرے گی کہ پاکستان کی ریاست کس طرح سے چلنی ہے ہم سمجھتے ہیں پاکستان کا آئین جو ہے وہ اقلیتوں کے حفاظت کا درست دیتا ہے اور حکومت کے پاس یہ اختیار ہی نہیں ہے کہ وہ اقلیتوں کے خلاف اقدامات کریں ہم قرآن پاک کے باہر اور اسلام کی جو تعلیمات ان کے بغیر کوئی قانون بنا نہیں سکتے اور اسلام کا قانون یہ ہے کہ آپ اقلیتوں کے حفاظت کریں اس لیے انشاءاللہ تعالی اس ملک میں اقلیتوں کے حفاظت ہوگی اچھا یہ ایک اور بار تھوس طریقے سے ریٹ او دہ سٹیٹ قائم کرتے ہوئے فواد چوئی صاحب انفرمیشن منسٹر ہوتے ہوئے لگا ایسے جیسے پوری کابینہ ان کے پیچھے وہ سٹیٹ کا فیصلہ آپ کے سامنے رکھ رہے ہیں لیکن پچھلی شام فیصل جعبید سے جب یہ بات پوچھی گئی تو وہ اتنی ٹھوس ان کی رسپانس وہ آپ کو دکھانا چاہیے فواد صاحب نے بھی بات کی اس پہ انہوں نے تو مثال بھی دی کہ قائد اعظم نے جو فورن منسٹر لگایا تھا ان کا عقیدہ بھی یہی تھا تو کھڑے رہیں گے ڈٹے رہیں گے یا پریشر میں آ جائیں گے مجھے اس چیز کا نہیں پتا کہ یہ کیا ہے مجھے ڈیٹیلز بھی نہیں پتا ابھی آپ مجھے بتا رہے ہیں یقین کیجئے مجھے اس چیز کا نہیں پتا مجھے اس کی تفصیلات چیک کرنی ہے تب میں کومنٹ کروں گا کیونکہ بہت سنسٹیف معاملہ ہے میں اس پہ کومنٹ نہیں کر سکتا اچھا یہ جو حمد ہارے ہوئے فیصل جاوید تھے نتیجہ بھی یہی نکلا کہ پوری پی ٹی آئے حمد اگر نہیں تھی یا اگر نظر سانی کی یا کیا ہوا نتیجہ یہ نکلا وعید صاحب کہ جمعہ کی صبح کو ایک جلدی اس بات کی تھی کہ کون پہلے اس بات کو رد کرے اور کون پہلے یہ بات سامنے آکے کرے کہ نہیں نہیں یہ ہم نہیں کر رہے فیصل جاوید نے پہلے ٹویٹ کیا کہ ہم نے ان سے کہا جی آپ چلے جائیں اور پھر فواد چودی صاحب نے بھی طویل ایک ایک ایکسپینیشن دی اردو میں اپنے ٹویٹر پر جو کہ ہم سکرین پر بھی شیئر کر رہے ہیں کہ یہ ہم نہیں کر سکتے یہ ہمارا فیصلہ یہ نہیں ہو سکتا اور نتیجہ یہ نکلا وعید صاحب دنیا بھر میں اس وقت ایکنومکس کے نظریے پہ یہ پوچھا جا رہے ہیں کہ آپ نے کیا کیا اور وہ جو گیارہ رکھنی کمیٹی تھی اس کے اندر سے آسیم اجاز خواجہ صاحب نے بھی استیفہ دے دیا ہاورٹ کینیڈی سکول کے ہیں انہوں نے کہا یہ یہ مذہبی نظریات کے اوپر آپ فیصلے اگر کر رہے ہیں تو میں اس کا حصہ نہیں ہو سکتا اور عمران رسول صاحب یو سی ایل یونیورسٹی کالج آف لنڈن کے اکانومسٹ ہیں انہوں نے بھی مازد کر لی ہے لہٰذا یہ کمیٹی جو ہے یہ شاید ایک دو پاکستانی پاکستان کے اندر رہتے ہوئے پاکستانی رہ جائیں جو ہم برائٹ یونگ سٹارز پکڑ رہے تھے وہ تو غائب ہو رہے ہیں دیکھیں اس میں بات صرف یہ نہیں ہے کہ مذہبی بنیادوں پہ فیصلہ ہوا ہے یا نہیں یہاں پہ مذہبی بنیاد پہ فیصلہ نہیں ہوا ہے فیصلہ تو ایکنومک کنسیڈریشنز پہ اور ان کی قابلیت پہ ہو چکا تھا اس فیصلے کو واپس کیوں لیا گیا ہے اور یہاں پہ ایک کمیٹمنٹ اور دلیری کس طرح سے عمران خان صاحب کی سامنے آئی ہے اور لیک ڈیر آف سوال یہ ہے کیونکہ میرا نہیں خیال ان کو حکومت نے اس لیے نکالا ہے کیونکہ وہ احمدی ہیں ان پہ اعتراض اٹھا تھا کیونکہ وہ احمدی ہیں حکومت نے اس لیے نکالا ہے کیونکہ وہ پریشر نہیں لے سکی اپنے ڈیسیڈن کے ساتھ نہیں کھڑی ہو سکی اور انہوں نے مسئلہ پسندی اس حد تک دکھائی کہ انہوں نے کہا کہ حالانکہ اس وقت ایکنومک نیڈز اور یہ ساری چیزیں سب سے زیادہ ضروری ہیں اس حکومت کے لیے لیکن جہاں پولٹیکل پریشر اس طرف سے آتا ہے تو یہ حکومت سٹینڈ لینے کو تیار نہیں اب یا تو ان کو یہ اپوائنٹ نہ کرتے اب کر کے جب سٹینڈ نہیں لیا تو آپ دیکھیں یہ کمیٹی بلکل ڈیزول و ہو رہی اور یہ کمیٹی ایک وہ کمیٹی تھی جعفری صاحب جو انلائک سی ایم پنجاب سی ایم کے پی کے کام کے لوگ پر اس میں واقعی میرٹ پر بنی تھی جی اب دیکھیں ایک بات ہے لیکن آپ سے میں یہ پوچھ رہا ہوں بتا نہیں رہا آپ کو کہ کیا جب آپ ایک ایڈوائزر بنتے ہیں تو کیا کوئی ڈیکلیریشن آپ کہیں دیتے ہیں کہ آپ مسلم ہیں یا نون مسلم ہیں یہ میں آپ سے اب پوچھ رہا ہوں نہیں ایڈوائزری کے لیے نہیں دیکھیں ایڈوائزری کے لیے میرے علمیں نہیں ہے کہ ایسا ہوتا ہے لیکن یہ بھی کوئی نتیجہ نہیں تھا یہ کمیٹی کا ممبر ہونے کے لیے نہیں نہیں ہے اگر نہیں ہے دیکھیں ایک تو یہ ایشو ہو سکتا تھا کہ اگر آپ کو کہیں ایفیڈیوٹ پر ڈیکلیریشن دینی ہوتی ہے جو کہ ممبر آف پارلیمنٹ کے لیے دینی ہوتی ہے کہ آئی ایم ایم مسلم اڈلٹ اور نون مسلم اڈلٹ اور ہندو اڈلٹ تو یہاں پہ اگر تو انہوں نے یہ دی ہوتی کہ آئی ام مسلم اڈلٹ جس طرح سے کہا جاتا ہے کہ ایم اڈلٹ اکثر یہ خود بلیو کرتے ہیں کم سے کم کہ وہ مسلمان ہیں اگر ہم نہ کریں یا پاکستان کے قانون کے مطابق ان کو نہ سمجھا جائے تو اگر تو یہ ڈیکلیریشن دی گئی ہوتی تو پھر کہیں بات اٹھتی کہ انہوں نے ایسی ڈیکلیریشن جو پاکستان کے قانون کے مطابق نہیں ہے کیونکہ ختم نبوت میں یقین احمدی نہیں رکھتے یہ بات بھی یعنی ریلونٹ یا نہیں ہے تو محض یہ بات رہ گئی پھر کہ وہ ایکچولی احمدی تھے لیکن یہ نہیں کہ انہوں نے کہیں غلط بیانی کی تھی کہ وہ مسلمان ہیں یا نہیں ہیں تو یہ بھی ایشو نہیں ہے کہ اگر یہ ہوتا تو کہیں لے کہیں اس کو لیگل ٹیکنیکل ایشو بنایا جا سکتا نہیں اور یہ اگر آپ کہہ رہے ہیں وہ والی چیز ہوئی ہوتی تو ان کو صداقت اور امانت کی بنیاد پر ہی ہٹا دیا جا سکتا تھا لیکن ایسا نہیں ہے میں وہی کہہ رہا ہوں وہ یہاں لیکن نہیں ہے صداقت اور امانت بھی ممبر او پارلیمنٹ کے لیے ہے بائی دے وی ایک ٹیسٹ لیکن آپ سٹیچ کر سکتے ہیں جہاں پر بھی ہوتے ہیں آپ سٹیچ کر سکتے ہیں یہ بات کہ یہ سچا نہیں ہے لیکن نتیجہ یہ سامنے آیا ہے کہ ہماری حکومت اتنی ہی کمزور ہیں اتنی ہی مہتاج ہے ان نون سٹیٹ ایکٹرز کی جن کو فواد صاحب کہہ رہا تھے ان کی ایک سیڈ بھی نہیں ہے کہ آپ ایک فیصلہ کرتے ہیں اور پھر اس فیصلے کو واپس اس طرح لیتے ہیں کہ آپ کے گیارہ لوگ ساتھ رہ جاتے ہیں اور ساتھ بھی کچھ اس طرح ہیں کہ ایک دوسرے سے یہ کنونس نہیں ہے یہ حکومت کہ یہ ایڈوائزری کے لیے ہیں یہ ایکنومکس کے لیے ہیں کمیٹی صرف ایشو نہیں ہے ایشو یہ ہے کہ یہ حکومت اور عمران خان صاحب یہ اپوزیشن کو بیک نہیں کرتا ہے جس چیز پہ وہ بلیو بھی کرتے ہیں جس چیز کو وہ بلیو بھی کرتے ہیں اس کے لیے کس حد تک لڑنے کو تیار ہے اور آگے سے اگر بلو بیک آتا ہے تو اس کے سامنے کس طرح کرتے ہیں اور یہ خان صاحب کی بات ہے کل کچھ اور ہو سکتا ہے خان صاحب کی بات ہے کہ میں میرٹ پہ ٹیم سیلیک کروں گا جو بہترین کھلاڑی ہوگا اسے کھلاوں گا یہاں پر ایسا نہیں ہوا ہے میرا ٹویٹر ہینڈل ہے میرا ٹویٹر ہینڈل ہے سکرین پہ آ رہا ہوگا میرا ٹویٹر ہینڈل ہے آپ کی کیا رہا ہے ہمارے ساتھ شیئر کیجئے انشاءاللہ اگلے ہفتے جمعے کے روز 8 بچ کے 5 منٹ پہ پھر حاصل ہوئے